بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں یا پانکشن ایکسپلین کرنے والے ہیں وی سی سی تری سرکٹ کا یہ ہمارے ساتھ ایک انورٹر کمپریسر کا سرکٹ ہے جو کہ یمراکو کپنی کے ساتھ یوس ہوتا ہے تو یہ کام کیسے کرتا ہے اس کی توڑی ایکسپلینیشن اس ویڈیو میں کریں گے اور پردر ہم اس میں جو پالٹس آتے ہیں یا اس کو کیسے ریفیر کیا جا سکتا ہے کیسے اس میں جو مسئلہ آتے ہیں اس کو پیکس کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیوز بنائیں گے تو اس میں صرف ہم اس سرکٹ کو ایکسپلین کریں گے ایک اورویو ایکسپلینیشن ہوگی کہ کیسے یہ کام کرتا ہے تو اگر ہم سرکٹ کو یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر کچھ آئی سیز کیپیسٹرز وغیرہ یوز ہوئے ہیں اسی طرح پچھلے سائٹ کر دیکھیں تو ہمارے ساتھ بریج ریکٹی فائر ہے یہ ہے کہ یہ جو سرکٹ ہے یہ ٹو ٹونٹی پر چلتا ہے یا اس کی جو سپلائی ہے وہ ہنڈر ٹول سے ہوگے ٹو ٹو ٹول تک آپ ایسی اولٹیج پروائیڈ کریں گے اور یہ سرکٹ جو ہے ہمارے ساتھ وی سی ڈی ہے یعنی ویریابل سپیڈ ڈرائیو ہے اور یہ ٹو ٹونٹی کو پہلے ڈی سی میں کنورٹ کرتا ہے ڈی سی کنورٹ کرنے کے بعد وہ آگے تری پیز میں کنورٹ کرتا ہے جس کی پریکوینسی جو ہوتی ہے وہ ویریابل ہوتی ہے کچھ سرکٹ فورٹی ٹو ون فیفٹی ہرٹز ہوتی ہے کچھ ہمارے ساتھ ترٹی ٹو ٹو ون فیفٹی ہرٹز ہوتی ہے کچھ ہمارے ساتھ ترٹی ٹو ٹو ون فورٹی تری ہرٹز ہوتی ہے تو اب اس سرکٹ کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اس کی جو مین سپلائی ہے ٹھیک ہے پہلے ہم اس ہائی سائٹ کو ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہائی سائٹ میں کیا کیا چیز ہے یا کیا کیا کمپونٹس لگے ہوئے ہیں یہ اس کی انپوٹ سپلائی ہے اگر انپوٹ سپلائی کو دیکھیں تو ہمارے ساتھ پہلے کپیسٹر لگا ہوا ہے اور ایک سائٹ پر ہمارے ساتھ ایک کیوز لگا ہوا ہے اور دوسرے سائٹ پر ہمارے ساتھ انٹی سی سینسر لگا ہوا ہے اس کے بعد ایک لائن پیلٹر لگا ہوا ہے اور اس کو ہم ایک انڈکٹر بھی بول سکتے ہیں ایک انڈکٹر لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریبا 6 ملی ہنری کا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ دو جو کپیسٹر لگے ہوئے ہیں اس کے ایک ایک پوائنٹ اس انڈیکٹر کے ساتھ اور ایک ایک پوائنٹ آپس میں کومن ہے جو کہ یہاں ارت پوائنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے یہ بھی پروٹیکشن کے لیے لگے ہوئے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ پیلٹر کپیسٹر ہے ایسی کا اور اس ایسی کپیسٹر کے بعد یہ جو سپلائی ہے اس بریج ریکٹیفائر ڈائیوڈ پر آتی ہے کچھ سرکٹ میں ہمارے ساتھ اوپر کے سائیڈ بریج ریکٹیفائر لگا ہوتا ہے کچھ سرکٹ میں ہمارے ساتھ یہاں پر چار ایسیمڈی ڈائیوڈ سے بریج ریکٹیفائر بنا ہوا ہوتا ہے تو یہ بریج ریکٹیفائر ہمارے ساتھ اس ایسی سپلائی کو ڈی سی میں کنورٹ کر لیتا ہے اب یہ سپلائی جاتی ہے تو یہاں پر ایک پیلٹر کپیسٹر لگا ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ ہے 450 اولٹ اور 220 مائکرو کرارٹ ہے ٹھیک ہے اب اس سے یہ سپلائی یہاں پر بھی آتی ہے اس سرکٹ کو اور اسی طرح ایس ایم پی ایس کے طرح بھی آتی ہے تو ہمارے ساتھ یہاں پر جو ایس ایم پی ایس کے لئے آئی سی یوز ہوا ہے وہ ہے وائفر ٹویل اے تو یہ اس سائٹ پر اس کے ڈرین ہے اور اس سائٹ پر سورس وغیرہ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ریزسٹر لگا ہوا ہے یہ کافی کم آمز کا ہوتا ہے تو یہ ایک پیوز کے طور پر یوز ہوا ہے اس کے بعد یہ کپیسٹر ہے ایس ایم پی ایس ٹرانسپرمر ہے اور اس کے بعد یہاں پر اس کی سپلائی بنتی ہے اس مایکرو کنٹرولر کو رن کرتی ہے اور اس طرح اس کمپنرز کو رن کرتی ہے یہاں پر اوپر ہمارے ساتھ تین اور آئی سی لگی ہوئے جس کا نمبر میں تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں کہ کون سے نمبر ہے میں نے یہاں پر اس کی پیڈیر پائل کو اس کا جو آئی سی نمبر ہے وہ ہے آئی آر ٹوانٹی ون زیرو فور ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ ایک ہاب پریج ٹرائور آئی سی ہے یہ ہمارے ساتھ اس آئی جی بی ٹی کو ڈرائیو کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ سکس موسپٹ یا آئی جی بی ٹی لگی ہوئے ہیں تو یہ اس کو ڈرائیو کرتی ہے اب بات کرتے ہیں اس سائٹ پر تو اس سائٹ پر ہمارے ساتھ ایک کپلر لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اٹھ سو سترہ ہے یا اس کے جگہ پر پی سی اٹھ سو سترہ ہے پی سی اٹھ سو سترہ تو یہ ہمارے ساتھ یہاں پر جو سرکٹ کی اپریشن ہے آن کرتی ہے لیکن یہ جو کمانڈ لیتی ہے وہ ہمارے ساتھ ترموس ٹیٹ سے لیتی ہے کہ اگر قمانڈ سے کمانڈ آئے تو یہ ہمارے ساتھ کپلر ایکٹیو ہستی ہے شروع کر دیتا ہے اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو کپلر کے لیے بھی کچھ سورس ریکوائیڈ ہوتی ہے سپلائی ریکوائیڈ ہوتی ہے تو اس سائٹ پر دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ ایک ڈائیوڈ لگا ہوا ہے اسی طرح ایک اور ریزسٹر ہے اور اسی طرح یہاں پر یہ فوائنٹ آ جاتا ہے تو ایک اور ریزسٹر ہے تو یہ جو ریزسٹر ہے یہ اس لئے یوز ہوئے کیکہ کپلر جو ہے وہ کمولفر آفریٹ ہوتا ہے اور یہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پر اس سپلائی کو پہلے ڈی سی میں کنورٹ کر دیا ہے اور پھر ریزسٹر کے ترو اسے کافی لو کر دیا ہے تاکہ یہ کپلر کو آن کر سکے تو ایک وائر یہاں سے ڈائرک ہوتا ہے اور ایک سپلائی جو ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو ابھی یہاں پر یہ سپلائی پروائیڈ ہے لیکن یہ جو ہوتی ہے کمپریسر کو ترمو سٹیٹ سے پروائیڈ ہو جائے یا یہاں سے پروائیڈ ہو جائے تو یہ کپلر جو ہے وہ کام کرائے گا جب کپلر آن ہوگا تو ہمارے ساتھ یہ سرکٹ کام کرنا شروع کر دے گا تو سمپل سی اس کی جو کام ہے وہ ہے یہاں پر اس کا یو وی ڈبلیو ہے جس سے کمپریسر کو یہ یو وی ڈبلیو جاتا ہے تو وہ کمپریسر رن کرتا ہے کیونکہ یہ تری پیس پر چلتا ہے کمپریسر ٹھو ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کی اور بھی اکسپلینیشن کریں گے اور اس کی وائرن کے بارے میں بھی جانیں گے کہ یہ سے اس کو وائر کیا جاتا ہے کہ اس کو ریفیر کیا جاتا ہے اور اس کی جو پردر ایک ایک اس ٹپ ہے اس کو ہم اکسپلین کریں گے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ہتم ہوتی ہے مزید ویڈیوز کے لیے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ